موت اکتا الحقیقت ہے اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اللہ نے اس آیت میں ذائقے کا لفظ استعمال کیا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اس سے پتا چلا کہ موت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے ایک مزہ ہوتا ہے جس طرح آپ میٹھا کھاتے ہیں اور مٹھاس محسوس کرتے ہیں نمکین کھاتے ہیں اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں اسی طرح موت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے جس کو مرنے والا محسوس کرتا ہے ورنہ اللہ ذائقے کا لفظ استعمال نہ فرماتا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور پھر قیامت کے دن تم اپنے اعمال کا اپنے عجروں کا پورا پورا بدلہ دیے جاؤ گے پورا پورا بدلہ وہاں تمہارا کوئی عمل چھپ نہیں سکتا تمہارے اعمال کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اللہ کے یہاں ایک ایک عمل ریکارڈ ہو رہا ہے اِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کیونکہ تمہارے اعمال کو وہ ذات وہ ذات ریکارڈ کروا رہی ہے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطل کو بھی جانتا ہے